کھلے چھت پہ کھلی جگہ پہ اس کو برڈ کو مت چھوڑیں ورنہ آپ کی پروڈکشن متاثر ہو سکتی ہے آپ کے شیڈ کا ٹیمپریچر اگر کم ہو جاتا ہے تو مرگیاں آپ کا تب بھی انڈا نہیں دے گی آپ کے شیڈ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے مرگی تب بھی انڈا روک دے گی ان مرگیوں سے آپ بچہ اگر کوئی مرگا چھوڑ کے نکلوا بھی لیں گے تو وہ لومن براؤن نہیں نکلے گا چاہے آپ سفید مرگا لگا لیں چاہے آپ لال مرگا لگا لیں چاہے نیلا چاہے بیلا چاہے کالا جو مردی مرگا لگا لیں اور میری چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرنا ہے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی پروڈکشن کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اور ساتھ ہر پوائنٹ بھی ڈسکس کروں گا جس کی وجہ سے مرگیاں انڈے نہیں دیتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انڈے ملیں اکثر مجھے فون آتا ہے نا تو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں بار بار کہ جی مرگیاں ہیں تو آپ مرگیاں صرف دیتے ہیں تو انڈا کیسے ملے گا مرگی مرگیاں کے بغیر انڈا کیسے دے گی لیکن پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ چیز کی سمجھ نہیں آتی ایک چیز کو کھینچ کھینچ کے سمجھانا پڑتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ لومن کی پٹھی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اب کتنی بڑی بڑی ہوگی ہیں اور انقریب خوشیاں دینے والی ہیں یہ اے یہ دیکھیں اے یہ والی اور یہ مرگی تو تقریبا تقریبا تیار ہے اب کوکو کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے اور وہ والی مرگی بھی یہ بھی انشاءاللہ یہ بس بیمارے کی وجہ سے پیچھے رہے گی تھی تھوڑی سی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی ان کے ساتھ پہنچ جائے گی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے سب کے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں حمزہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمزہ فارم دوستو ویڈیو پوری دیکھنی ہے بہت انڈسٹنگ ویڈیو ہوگی آج کی ویڈیو بھی جو مرگیاں انڈے نہیں دے رہی ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے میں ڈیلی ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ سکے یہ ایک ویڈیو بھی بن سکتی ہے جس پہ ڈسکس کیا جائے کیا کیا پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ چیز کی سمجھ نہیں آتی ایک چیز کو کھینچ کھینچ کے سمجھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں اس لیے پھر جو ہے نا میں نے سوچا ہے کہ چلیں ہر پوائنٹ کو ڈسکس کیا جائے ٹھیک ہے ہر ویڈیو کے ساتھ ڈیلی ویلاغنگ بھی ساتھ چلے گی اور ساتھ جو ہے نا وہ ان کی پوڈکشن کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اور ساتھ ہر پوائنٹ بھی ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے جس کی ایسے مرگیاں انڈے نہیں دیتی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کی ایسے انڈے ملیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے بہت انفرمیٹی بھی ہوگی بہت مزدار بھی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرنا ہے چلیں دوستو ویڈیو کرتے ہیں شروع آچھا آج کل جو ہے نا ان کو یہ اس میں پانی میں لائزو سٹرونگ اور یہ ویٹامن دے رہے ہیں صرف ٹھیک ہے جی یہ ایم اڈک اور لائزو سٹرونگ آج کل ان کو بھی اور ان کو بھی آج بھی Berlin نے ما شاءاللہ پانچ انڈے دی ہیں پانچ انڈے ملے ہیں جی مجھے اپنی مرگیوں سے کل بھی ما شاءاللہ پانچ ملے تھے پرسوں بھی پانچ ملے تھے چوتھ بھی پانچ ملے تھے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی پانچ ملتے رہے ہیں الحمدللہ یہ ایک ہفتے سے لگہ تار پانچ انڈے مل رہے ہیں تو رزلٹ ہے جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پانچ مرگی ہیں پانچ انڈے ہنڈر پرسنٹ رزلٹ ہو گیا وہ نائنٹی تھری نائنٹی فور والی باچہ کر بھی نہیں ہیں اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اس میں سے جو ہے نا ٹوٹل ڈیڑھ درجن انڈا سیل کی ہے میں نے ٹھیک ہے جی اور باقی خود گھر میں بھی یوز کی ہیں تو پانچ مرگیوں سے میں نے چار سے پانچ دن کے اندر جو ہے وہ تقریباً نا آپ دیکھ لیں کہ میں نے چار سو بیس روپے درجن کے مطلب 35 روپے کے ساتھ سے انڈا سیل کی ہے میں نے تو درجن جو ہے وہ چار سو بیس روپے کے اور چھے انڈے جو ہیں وہ رات سیل کی ہیں وہ ہوئے ہیں ایک سو سوری دو سو دس روپے کے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل ہو گیا جی چار سو بیس اور دو سو دس چار سو دو سو چھے سو چھے سو چھے سو تیس روپے ہو گئے ٹھیک ہے ٹوٹل چھے سو تیس روپے کے اب تک انڈے بھی سیل کر چکے ہوں میں ٹھیک ہے ان پانچ مرگیوں سے اور یہ ھیک ہے تکیباً پانچ سے چھLER دن کے اندر اندر اور خود گھر میں بھی ہم کھا رہے ہیں ٹھیک ہے Its B vinewormہیں بھی کھا رہے ہیں میں بھی کھاتا ہوں سارے کھاتے بھی ہیں ٹھیک ہے جو بچ جاتے ہیں تو ان کو پھر sٹور کر لیتے ہیں پھر وہ تین دو تین دن میں چار دن میں جتنے درجن وجہیں وہ سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات تو ھیک بچ تو ڈیلی کھاتے ہیں ٹھیک کہ ہم نے کبھی کھالی ہے کبھی نہیں کھایا تو وہ پانچ میں سے کبھی دو بچ گئے کبھی تین بچ گئے ٹھیک ہے تو آج فریج خالی تھی پانچ انڈے انہوں نے دیئے اس میں سے دو انڈے صبح یوز ہو گئے تھے سوری تین انڈے صبح یوز ہو گئے تھے اور دو انڈے اب فریج میں پڑے میں ہیں لیکن اصل میں وجہ یہ بھی بنینا ہے دو انڈے انہوں نے آج دوپہر کو دیئے ہیں ٹھیک ہے اور تین انڈے صبح مل گئے تھے پہلے ٹائم میں جب فیڈ ڈالنے کے لیے آئے ہیں تو ٹوٹل پانچ انڈے ملے ہیں الحمدللہ یہ جی آہ میری مرنیاں جو اللہ کا شکر ہے ڈیلی اپنی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور آہ یہ ان کا سربراہ جو ان کو کھینچ کھینچ کے ان سے ڈیوٹی پوری کرواتا ہے اکثر مجھے فون آتا ہے نا تو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں بار بار کہ جی مرگیاں ہیں تو آپ مرگیاں ہی صرف دیتے ہیں تو انڈا کیسے ملے گا مرگی مرگے کے بغیر انڈا کیسے دے گی تو یار میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ آج میں ویڈیو میں بھی ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مرگے کا انڈے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے انڈا صرف مرگی نے دینا ہوتا ہے مرگا cause انڈا کا تعلق نہیں ہے کیوں ہی ریشتہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مرگا نہیں رکھیں گے تب بھی مرگین اڈا دینا ہے آپ مرگا رکھیں گے تب بھی مرگین اڈا دینا ہے ٹھیک ہے جی تو مرگے کا مقصد صرف اور صرف انڈے کو fertile کرنا ہوتا ہے جب مرگا cross کرتا ہے جو انڈا آئے گا اس میں سے بچہ نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے مرگا ساتھ ہوگا مرگا ساتھ نہیں ہوگا تو وہ صرف table کے طور پر ہم کھا سکتے ہیں اس سے بچہ نہیں نکلتا ٹھیک ہے مرگے کا مقصد صرف انڈے کو فرٹائل کرنا ہوتا ہے انڈے دلوانا نہیں ہوتا انڈا صرف مرگے دینا ہے ایک اپنی حمد سے ٹھیک ہے اور آپ کے پروٹکول سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور جو ہے نا وہ مرگے کا کوئی تعلق نہیں سوائے انڈا فرٹائل کرنے کے بلکہ جنہوں نے صرف انڈے کے پرپس کے لیے انڈا سیل کرنے کے لیے اپنے مرگیاں رکھنی ہے تو وہ مرگا نہ رکھیں کیونکہ مرگا رکھنے سے انڈا جو ہے ایک تو آگے گرمیوں میں جلدی خراب بھی ہو جائے کرے گا ٹھیک ہے جنہوں نے صرف انڈا سیل کرنا ہے کانے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ مرگا جو ہے نا وزار سے باتا ہے فیڈ کا زیادہ اب یہ مرگا جو ہے نا اب دیکھیں ان کو اگر میں فیڈ ڈال رہا ہوں نا اس ٹیم یہ ترانویں گرام پر مرگی کھا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن مرگا ابھی بھی جو ہے نا وہ ایک سو دس ایک سو بیس گرام فیڈ کھانے شروع ہو گیا آپ دیکھیں ابھی مرگے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا میں بچے نکلوا رہا ہوں نا کچھ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جنہوں نے صرف ٹیبل ایک کا کام کرنا ہے وہ صرف مرگییں رکھیں اور جنہوں نے فرٹائل انڈے کروانے ہیں تو وہ پھر اپنے ساتھ کوئی بھی مرگا رکھ لیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ ان مرگیوں سے آپ بچہ اگر کوئی مرگا چھوڑ کے نکلوا بھی لیں گے تو وہ لومن براؤن نہیں نکلے گا چاہے آپ سفید مرگا لگا لیں چاہے آپ لال مرگا لگا لیں چاہے نیلا چاہے بیلا چاہے کالا جو مرضی مرگا لگا لیں آپ کو اسے پیور بریڈ آگے نہیں ملے گی ٹھیک ہے کراوس نکلے گی جو بھی نکلے وہ گولٹر مسری کے اس میں چکروں میں جائے گی ٹھیک ہے ہاں سائز بیتر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت سائز بیتر ہو جائے ٹھیک ہے انڈے کا کلر چینج ہو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو جو چیز ملے گی وہ پیور لومن نہیں ملے گی اور نہ آپ کو وہ پرڈکشن ملے گی جو یہ پیور جو مرگیاں یہ پرڈکشن دیتی ہیں یہ بھی آپ کو پرڈکشن نہیں ملے گی ٹھیک ہے جی یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اس لیے میں نے وہ مرگا ریڈ کلر کا لیا تھا وہ صرف اس وقت سے لیا تھا یہ جوان ہو جائے گا تو پھر یہ ظاہر سے بات ہے جب چھ سات آٹھ مینے تک جائے گا تو اس کا وزن اچھا ہو جائے گا تو یہ اور اچھا لگے گا ٹھیک ہے صرف خوبصورتی کی ویسے میں نے مرگا لے لیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ چلیں یہ موسم بہتر ہوگا تو ان سے پھر میں بچے نکلواؤں گا اور بچے نکلواؤں کے جو ہے نا وہ چیک کروں گا وہ گولڈر میسی گریڈ پہ ہی بیج دیا کروں گا اگر کسی نے لینا ہوا کرے گا ٹھیک ہے لیکن پیور بریڈ آپ کو نہیں ملے گی وہ دیکھیں میں وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا تو وہ باہر نکل گئی بٹھی ہیں اچھا تو یہ اپنے ذہن میں ایک چیز رکھئے گا ٹھیک ہے ایک مرگے والی بات مرگا انڈوں کے لیے نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ ان سے اگر آپ کوئی بھی مرگا ساتھ چھوڑیں گے تو وہ آپ کو پیور بریڈ نہیں ملے گی اچھا جی تیسری بات یہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مرگیاں انڈا کیوں نہیں جیتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کل ایک میں نے ڈسکس آپ سے کیا تھا جی کہ آپ نے سولہ گھنٹے دن میں ان کو لائٹ چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نا سورج کی روشنی آ رہی ہے اندر تو اب ان کو لائٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے جیسے ہی سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تو ہم نے جو ہے نا پھر یہ لائٹ مزید چھے گھنٹے کے لیے چلانی ہے ٹھیک ہے وہ چھے گھنٹے آج کل کے حساب سے جو ہے نا وہ تقریباً گیارہ بجے تک رات گیارہ بجے تک ان کی لائٹ چلتی رہتی ہے میں گیارہ بجے ان کی لائٹ بند کرتا ہوں تو سولہ گھنٹے ان کو لائٹ ملتی ہے الحمدللہ انڈوں کی پڑکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے اچھا اب جو دوسری چیز ہے دوسری چیز یہ ہے جو ان کی کی تیمپریچر جو ہے نا مین چیز وہ تیمپریچر آپ نے ان کو نورمل دینا ہے دیکھیں آپ کے شیڈ کا ٹیمپریچر اگر کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مرگیاں آپ کا تب بھی انڈا نہیں دے گی آپ کے شیڈ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے مرگی تب بھی انڈا روک دے گی ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ اب دیکھیں نا وہ مرگیاں باہر پھیر رہی ہیں وہ باہر پھیر رہی ہیں فرج جو نا وہ انٹے جو اچھاتا ہے وہ تھنڈی ہے اگر سارا دن یہ باہر پھیرتے رہیں گی نا تو ان کو زیادہ بات ہے ان کے پاؤں تھنڈے ہوں گے پاؤں تھنڈے ہونے کی ویسے ان کے پروڈکشن متاثر ہو جائے گی تو بہتر طریقہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے مرگی کو کنٹرول انوارمنٹ میں رکھیں کیج کے اندر رکھیں آپ نے بڑھ کم رکھ لیں ٹھیک ہے لیکن بڑھ کم ان کو جگہ اتنی دے دیں اندر کیونکہ وہ اندر ہی رہیں ٹھیک ہے نہ باہر نکلیں نہ گند ڈالیں ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو چھت پہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی مرگی جو ہے نا انڈی کے پروڈکشن کام کر دیتی ہے اب دیکھیں نا اندر یہ ہے ایک کنٹرول انوارمنٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے اس میں آپ انوارمنٹ میں تیمپریچر آپ کنٹرول کر سکتے ہو آپ کے ہاتھ میں ہے جہاں تک ہو سکے اور دوسری مین چیز یہ بورا نیچے برادہ جب وہ تھندک ملے گی ان کے پاؤں تھنڈے ہوں گے پاؤں تھنڈے ہونے کی ویسے ان کے پروڈکشن متاثر ہو گی اور برد بیمار بھی رہے گا ٹھیک ہے تو برد کا سائز بھی تنا نہیں بڑھتا جاندار چیز ہے اس کے لیے وہ سینسٹیف چیز ہے اس کے لیے بھی تیارت کرنا چاہیے ہم ان کا خیال کریں گے تو یہ ہمارا خیال کریں گی تو پھر یہ انڈا دیں گی اس لیے لازمی برادہ لازمی ڈالیں کھلے چھت پہ کھلی جگہ پہ اس کو برد کو مت چھوڑیں ورنہ آپ کی پروڈکشن متاثر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں یہ پوائنٹ میرے نوٹ کیا کریں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اگر آپ ان پوائنٹس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی وہی ریزلٹ ملے گا جو ریزلٹ مجھے مل رہا ہے ٹھیک ہے جو باہر چھوڑتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے برد کو کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھیں ٹھیک ہے ایک کیج میں رکھیں کیج میں رکھنے سے کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو کیوں چھت پہ گندھ ڈلواتے ہیں چھوڑتے ہیں کھلا وہ گندھ جگہ جگہ بیٹھیں کرتی ہے گندھ ڈالتی ہے تو آئی ایک ہی جگہ پہ گندھ ڈالتی ہے مہینے ڈیڈ کے بعد یہ چینج کر دی ہے تو یہ زیادہ آسان نہیں ہے کام بجائے اس کی گز کسارا دن چھتے پہ رکھا وہ کبھی کہیں بیٹھیں کر رہی ہے کبھی کہیں بیٹھیں کر رہی ہے تو اس سے تو زیادہ جونا میں خل گندگی ڈلتی ہے اس سے یہ ہے کہ مہینے ڈیڈ کے بعد اب یہ چینج کر دی ہے یہ اٹھا دی ہے اس میں نیا برادہ ڈال دیا ٹھیک ہے ایک برڈ بھی فریش ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ گندھ بھی اٹھ گیا اور تیسرا یہ ہے کہ جگہ جگہ گندھ بھی نہیں ڈالا اور چوتھا یہ ہے کہ سمیل بھی نہیں آتی تو خدارہ ان چیزوں پہ ذرا فوکس کریں ٹھیک ہے تھوڑے سا آپ ان پہ جو فوکس کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کی ضرورت پہ بھی فوکس کریں گی اور ضرورت آپ سمجھ رہے ہیں کون سی میں کہہ رہا ہوں انڈا ٹھیک ہے جی تو یہ آج کا پوائنٹ ہے ان چیزوں کو میں نے آج بھی آپ سے دو تین مختلف ٹاپکس پہ ڈسکس کی ہے ان کو فائدہ ہوگا لینی جی اب میں آج ماسک نہیں پیناوا تو وہ ڈسٹ اٹھ رہی ہے نا تو یہ وہ ڈسٹ باس لیتے ہیں تو اڑتی ہے تو وہ پھر سانس میں جا رہی ہے اپنا ڈے سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ہم زفان کو اجازت دیں اللہ حافظ